اہم خبر ہے حکومت کی پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کے بعد اس کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے جیمن پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا فوکل پرسن ازر مشوانی کو اٹھا لیا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو اہم خبر سے حکومت کی پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا فوکل پرسن اظہر مشوانی کو اٹھا لیا گیا ہے حکومت نے پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی برد دی ہے اور وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کے بعد اب کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا فوکل پرسن اظہر مشوانی کو اٹھا لیا گیا ہے وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کے بعد کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا فوکل پرسن اظہر مشوانی کو اٹھا لیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے سینی رینکر پرسن سمی ابراہیم صاحب اور شکریہ سمی صاحب آپ کے وقت کا سمی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی انتقامی کا روائیاں ہیں وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں اور اظہر مشوانی کو اب اٹھا لیا گیا ہے دیکھیں اظہر مشوانی جو ہیں یہ بنیادی طور پر میڈیا کے ہیں اور جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا اس کے فوکل پرسن تھے عمران صاحب کے بڑے قریب یہ کام کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس آئی ہے رانہ صنع اللہ کی وزیر داخلہ کی باقاعدہ پوری دھمکیاں اور عمران خان پر پرچے اور دوسرے پرچے پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ صدیق جان کو بھی اٹھایا گیا اور اس کے علاوہ وہ جو حسان نیازی ہیں ان کو بھی آج ان کا جو فیزیکل ریمان تھا وہ نہیں دیا حجاج صاحب نے اور اس میں کہا انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ جو اندہ دوند جسمانی ریمانڈ آپ لیتے ہیں اس کی کوئی وجوہہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو اب عظر مشوانی کو اٹھایا ہے یہ کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی پر کیونکہ عدلیہ پر انہوں نے حملہ کی ہے اور اب پی ٹی آئی اور وقلہ سیول سوسائیٹی یہ سب مل کر حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور بڑا افیکٹیو ہے سوشل میڈیا اور عظر مشوانی بہت ہی ایک فال قسم کے فوکل پرسن بہت زیادہ انٹچ ہر طرح سے اپ ٹو ڈیٹ تو ان کو اٹھانا یہ صرف بتاتا ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور دباؤڈ میں لانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ عربہ کامیاب ہوگا کیونکہ عظر مشوانی بڑے کمیٹڈ اور بڑے ایک بہت ہی اپرائیٹ قسم کے آدمی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ وہ جہاں پر کھڑے ہیں وہیں پر وہ کھڑے رہتے ہیں اسکولوں پر کوئی سعودے باز ہی نہیں کرتے لیکن یہ جو گرفتاری ہے یہ گرفتاری نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ابڈکشن ہے یہ ہم ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو اٹھانا ہے کسی پر کوئی الزام ہے تو آپ اس کے وارنٹ لائیں گھر والوں کو بتائیں یہ آتے ہیں یہ حکومتی دہشت گردی ہے یہ آتے ہیں یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں خوف و عراج پھلاتے ہیں صدیق جان کو بھی ایسے اٹھایا سکے مار کے لے کے چلے گئے حالانکہ جو اسلامباد ہائی کوٹ ہے اس کے آرڈر تھے کہ ان کو حراس نہیں کرنا حراسہ نہیں کرنا لیکن یہ اب مشوانی کو بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح لے گئے ہیں کوئی نامعلوم لوگ ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اغواہ ہوئے ہیں میں تو یہ کہوں گا ہی نہیں کہ ان کو وہ گرفتار ہوں اس لیے گرفتاری تو تب ہوئے گی جب وہ کو بتائے محکمہ کہ ہم نے اٹھایا ہے ان چارجز نے اٹھایا ہے یہ وارانٹ ہے یہ لے جاتے ہیں پتہ نہیں رات پر کہاں رکھتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ یہ وہ ہیں کوئی اور کوئی گروپ ہے کون ہے بہرحال جو ان کا اغواہ ہے میں کہتا ہوں کہ چیز جسے سے پاکستان بھی ان واقعات کا نوٹس لیں اور یہ بھی آئین سے انعراف ہے قانون سے انعراف ہے جو رائٹس پاکستان کے لوگوں کو ہیں یہ ان پر ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک واقع ہے حکومت نے کچھ نہیں سیکھا اور یہ بہرحال ایک ڈیسائسیو موڈ میں سارا ماحول جا رہا ہے اور وزیر داخلہ کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن میں شدت آ گئی ہے اور بڑا افسوسناک ہے ازر مشوانی کا اغواہ جو ہے بہت شکریہ سمیم کے وقت آ